کہتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھنے سمجھنے کے لیے ہمارے دو نیان کافی نہیں ہوتے ڈولے شاہ کے چوہے کیا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ آئیے آج آپ کو اس وشے میں کچھ خاص باتیں بتاتے ہیں جن کے بارے میں شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں پاکستان کے پنجاب پرانت کے گجرات جلے میں پیر ڈولے شاہ کی مزار ہے ڈولے شاہ اور انگجیب کے جمانے میں یہاں رہا کرتے تھے پیر صاحب کا دعبہ تھا کہ وہ بانج عورتوں کو اولاد دے سکتے ہیں پرانت ان کی شرط یہ تھی کہ عورتیں اپنا پہلا بچہ ان کی درگہ پر پیر کی سیبہ کے لیے چھوڑ جائیں گی حیرانی کی بات یہ ہے کہ آدھونک جمانے میں یہ پرمپرہ آج تک بھی چلی آ رہی ہے اور ایک انمان کے مطابق پچھلے تین سو سالوں میں ایک لاکھ سے زیادہ بچے درگہ کی نظر کیے گئے یہ بچے جو درگہ پر پل کر بڑے ہوتے تھے ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ اپنی عمر کے حساب سے شاریریک طور پر تو لمبے چوڑے ہسٹ پسٹ ہو جاتے تھے پرانتو ان کا سر ایک دو سال کے بچے جتنا بڑا ہی رہتا تھا ساتھ میں یہ مند بدھی بھی ہوتے تھے اور درگہ ان سے بھیق مانگوا کر اپنی کمائی کرتی تھی اس کا کارن یہ تھا کہ یہاں چھوڑے گئے سال دو سال کے ماسوم بچوں کو اسی عمر سے سر پر ایک لوہے کا ہیلمٹ پہنا کر کس دیا جاتا تھا یہ لوہے کی ٹوپی سالوں تک اس کے سر پر بندھی رہتی تھی اس سے ان بچوں کے سر کی بنابت اتنی ہی رہ جاتی تھی اور ساتھ میں ان کا مانسک بکاز بھی رک جاتا تھا ان کو چوہوں کا نام دیا جاتا تھا اور انہیں بھیق مانگنے کے لیے دور دور تک بھیجا جاتا تھا درگہ پر ہو رہی اس ایمانبی حرکت کی خبر انگریزی حکومت تک پہنچی تو اس نے اس کی جانچ کر آئی پرانتو سبوتوں اور گبہوں کے ایبھاب میں یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہاں پر رہ رہے بچوں کی شارعریک اور مانسک ایپانگتہ کا کارن کیا ہے حکومت کی دکھل کے چلتے درگہ کے اس تھانیے اکید مندو یعنی شردھالووں میں ناراضگی بھی پناپنے لگی اور انگریز ادھیکاریوں نے اسے مائکروس سیفلی نامک بیماری کا نام دے کر پلہ جھاڑ لیا پرانتو بے یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ بیماری صرف درگہہ وشیس کے بچوں تک ہی کیوں سیمی تھے آجادی کے بعد اس مجار پر چوہو کی سنکھیا بے روک ٹوک بڑھتی گئی اور 1969 میں تتکالین فوجی تانہ شہا جنرل اییوف خان کی آدیس پر پاکستان کے بقف بیبھاگ نے مزار کا ادھی گرہن کر لیا اس کے چلتے چوہو کی سنکھیا میں کچھ انتر ضرور آیا پرانتو انیس سو سستر میں پاکستان کے تیسرے فوجی تانہ شہا جنرل جیا الحق کی حکومت کے دوران پاکستان سماج کا اس طرح اسلامی کرن ہوا کہ سرکاری بیبھاگو اور جہادی تنظیموں میں کوئی فرق ہی نہیں بچا دولے شہا کی مجار بھی اس سے اچھوٹی نہیں رہی اور سرکاری نینترن کے بعد بھی بہاں درگہہ کے مولویوں کی منمانی فرشے شروع ہو گئی نتیجتن آج بھی گوجر والا شہر میں دس ہزار سے زیادہ چوہے بھیک مانگ کر درگہہ کا خجانہ بھر رہے ہیں اور ایک نارکیہ زندگی جینے کے لیے ابھیشپت ہیں اور آج بھی بڑی سنکھیا میں عورتیں درگہہ پر اپنی پہلی اولاد چھوڑ کر جا رہی ہیں ان بچوں میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں اس فوٹو میں نظر آ رہی چوہا تیس برس یہ یکتی نازیا ہے جسے اس کی ماں درگہہ پر بچپن میں ہی چھوڑ گئی تھی ان چوہوں کے شوشن کی کہانیاں روحو کپا دیتی ہیں لیکن پاکستانی سرکار کے کان پر جنگ نہیں رینگتی تو دوستو کیا پاکستان کی آوام کو اس کے بارے میں ایک آواز اٹھانی چاہیے اگر ہاں تو کمنٹ بوکس میں ان کا ساتھ دیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے والد